ہیلو فرنڈز میں سومیت آپ کا بہت بہت سواگت کرتا ہوں کے ٹیک ٹوٹوریلز میں دوستو ہمارا چل رہا تھا گرافک ڈیزائننگ جس میں لاز کلاس میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کس طرح سے میں ریڈ گرین اور بلو کا شیڈ ایک ہی ایمیج کا آپ کو الگ الگ کر کے دکھا سکتا ہوں دوستو ہم نے اس میں ایک ذکر کیا تھا ایک بات کا کہ یہاں پہ کچھ گریڈ لائنز بھی ہوتی ہیں یہ ہماری جو گراف پیپر کے ایک آڈنگ ہوتی ہے تو آج کا ٹوٹوریل میرا اسی پہ بیسڈ ہے کہ ہم گریڈ لائن کا کیسے یوز کر سکتے ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں میں نے یہاں پہ فوٹو شاپ اوپن کر کے رکھا ہوا ہے اپنا اور یہاں سے میں پہلے کنٹرول این کر کے نیو فائل لے لیتا ہوں نیو فائل لے کے پھر میں یہاں پہ پکسلز میں لے لیتا ہوں اور اے فور سائز لے لیتا ہوں پرنٹ میں جا کے تو یہ میں نے اے فور سائز لیا یہاں سے میں پھر دوبارہ پکسلز میں چینج کر لیتا ہوں پکسلز میں میں اس لیے چینج کر رہا ہوں دوستو کیونکہ پوٹو شاپ کا جو ڈیمینشن ہے وہ ہم پکسلز میں لیتے ہیں تو یہاں پہ میں آر جی بھی ایٹ بیٹ لے لیتا ہوں وائٹ کلر بیکراؤن لے لیتا ہوں اور میں اس کو کریٹ کر دیتا ہوں تو یہاں پہ ایک اے فور شیٹ ہماری فائل آ جائے گی اب یہاں پہ میں پراپٹیز میں جاتا ہوں پراپٹیز میں جانے کے بعد میں موپ ٹول یوز کر لیتا ہوں سب سے پہلے اب میں پریس کرتا ہوں کنٹرول پلس آر اس سے ہمارا رولر ON ہو جائے گا اور رولر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کی پکسلز کی میزرمنٹ یا یونٹس آپ کی پہلے سے ہی سیلیکٹڈ ہیں آپ رائٹ کلک کر کے اس پہ پکسلز یا انچز یا سینٹی میٹر میلی میٹر پوائنٹس پکاس پرسنٹ یہ آپ لے سکتے ہیں آپ اپنے سہولیت کے اکورڈنگ اس کے بعد دوستو یہاں پہ میں کام کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے میں view menu میں جاتا ہوں اور view menu میں یہاں show کا option ہوتا ہے اور show میں آپ کے پاس ہوتی ہے grid اس کی shortcut کی ویسے تو control plus h ہوتی ہے ہمیں پہلے یہاں سے grid کو on کرنا ہوتا ہے show کروانا ہوتا ہے تو ہم پہلے show کروا لیتے ہیں تو یہ کچھ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں graph paper کی طرح grid lines آ جائیں گی جس میں اگر آپ دھیان دیں تو graph paper کی طرح ہی boxes کے divisions ہیں اور میں اگر zoom کر کے دکھاؤں control plus سے تو آپ دیکھو کہ ان boxes کے بھی subdivisions بنے ہوئے ہیں ان boxes کے divisions اور subdivisions کو آپ control کر سکتے ہیں اپنے سہولیت کے اکورڈنگ control 0 سے fit in window کر دیتا ہوں اور یہاں پہ اس کے بعد میں جاتا ہوں edit menu میں اور edit menu میں سب سے last option ہمارا ہوتا ہے میں scroll down کر دیتا ہوں نیچے سے ہمارا option ہوتا ہے preferences preferences میں آپ use کرتے ہیں guide grids and slices کی settings جیسے ہی آپ یہ option use کریں گے preferences میں آپ کو ایک dialogue box open ہو جائے گا جس میں میں نے grid lines کی آج بات کر رہا ہوں تو یہاں پہ grid lines کی آپ settings کر سکتے ہیں جیسے میں نے یہاں پہ اس کی lines custom میں لے کے میں نے اس کو light red color میں لے لیا تو light red color میں آ جائیں گی اور یہاں سے آپ settings کر سکتے ہو کہ dash والی line چاہیے normal line چاہیے میں بھی normal line لے رہا ہوں اور یہاں پہ میں پہلے grid line every key change کر دیتا ہوں measurements pixels میں یا inches میں آپ لے سکتے ہو اور یہاں پہ میں change کر دیتا ہوں جیسے 1 inch کی میں لے لیتا ہوں 1 inch میں دیکھئے دوستو یہاں پہ کافی چھوٹے آگئے ہیں میں اس میں اور بڑا لے لیتا ہوں جیسے 5 inch کی میں لے لیتا ہوں تو یہ boxes اور زیادہ بڑے ہو جائیں گے جتنا آپ چاہیں جیسے 2 inches کے boxes آپ لینا چاہیں تو یہ لے سکتے ہیں میں ابھی 1 inch کا box لیتا ہوں تو کچھ اس طرح سے اور subdivisions جو اندر کے جو divisions آپ دیکھ رہے ہیں 4 columns اور 4 rows تو وہ یہاں subdivisions سے آپ سیٹ کر سکتے ہوں جیسے میں نے 1 کیا تو یہاں پہ 1 آگیا 2 کیا تو 2 columns میں آگئے اس طرح سے دوستو آپ یہاں پہ اپنی subdivisions رکھ سکتے ہیں جیسے میں 1 رکھتا ہوں تو ابھی normal ایک maths کی copy جو بچپن میں ہم دیکھتے تھے جو boxes بن کے ہمارا آجائے گا lines کی settings آپ رکھ سکتے ہیں green میں یا blue میں یا آپ جو بھی آپ graph paper کے according رکھنا چاہے جیسے medium blue اور آپ یہاں سے ok کر سکتے ہیں تو میں guidelines کا color رکھنا ہے وہ میں رکھتا ہوں light red اور یہاں پہ ok press کر دیتا ہوں تو guidelines کی setting ہو جائے گی اب دوستو یہاں پہ ہم guidelines کی settings کے according ایک design بناتے ہیں اپنی ایک photo لے لیتے ہیں کوئی سی بھی اور اس کے بعد میں یہاں پہ اس کے اوپر ایک basket strip effects بناؤں گا تو اس کے لیے میں control او سے picture on کر لیتا ہوں میں on your computer کر کے اور یہاں پہ میں ایک picture لے لیتا ہوں میرے پاس prefix میں ہیں میں نے یہاں پہ جیسے اس کی picture لے لیتا ہوں یا پھر کوئی دوسری picture لیتے ہیں برا مان جاتی ہیں celebratory بھی ایسے بینا permission کے use نہیں کرتے تو یہاں پہ میں دوستو یہی wedding pics لے لیتا ہوں تو میں نے open کی اب یہ open ہو جائے گی picture یہ open ہو گئی اور دیکھئے دوستو یہاں پہ میں نے جو grid lines کی setting رکھی تھی وہ یہاں پر بھی apply ہو گئی بٹ ایک چیز آپ لوگ دوستو دھیان رکھئے گا یہ جو grid lines ہے وہ image resolution کے حساب سے بھی adjust ہوتی ہیں اب دیکھئے میری image کافی بڑی ہے تو grid lines کی settings ہیں وہ آپ کی چھوٹی ہو گئی تو میں edit میں جا کے پھر دوبارہ preferences میں جا کے یہاں پہ میں لے دیتا ہوں guide grids and slices اور اس کی settings میں کر 4 تو کچھ اس طرح سے بڑے boxes آجائیں 5 کر دوں گا تو اور بڑے ہو جائیں گے اور subdivisions میں اگر اس میں رکھوں 8 کے قریب تو اس میں subdivisions بھی آجائیں گے بڑے boxes میں تو میں دوستو یہاں پہ subdivision 1 ہی رکھتا ہوں اور grid line every میں رکھ دیتا ہوں جیسے 3 inches یا 2 inches کے رکھ دیتا ہوں یا 1 inches کے رکھ دیتا ہوں میں 2 inches کے ہی رکھ دیتا ہوں اب یہاں پہ subdivision میں 0 کر دوں تو بلکل کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن minimum 1 تو رکھی دیتا ہوں اور یہاں پہ 1 inches کا کر لیتا کوئی image کو میں 2 times copy کر لیتا ہوں ctrl plus j سے ctrl plus j میں nes press کیا یہاں پہ 2 times copy آگئی میری دونوں layers کی اور میں background layer select کرتا ہوں we have to press d key to set black and white color in your color palette تو یہاں پہ d press کرتا ہوں black and white palette سے ہو رکھا ہے تو مجھے دوبارہ depress کرنے کی ضرور نہیں پڑے گی اور یہاں پہ میں background color میں alt plus delete key سے black color fill کر دیتا ہوں کچھ اس طریقے سے اب دوستو یہاں پہ layer 1 select کرتا ہوں layer 1 select کرنے کے بعد میں جاتا ہوں اپنے rectangular mark tool پہ اور یہاں پہ میں property باہر سے check کر لوں گا add to selection یعنی مجھے ایک selection کے ساتھ دوسرا selection بھی add کرنا ہے اب یہاں پہ میں ایک کام کروں گا دوستو کی میں 3 columns کے group ایک ساتھ لے کر چلوں گا select کر کے and یہ ہو گیا پھر ایک column کو skip کر لے لوں گا پھر یہ ایک column کو skip کر کے 3 column کا set لے لوں گا ctrl z سے میں دوبارہ selection لے لیتا ہوں and last 3 columns کا selection لے لیتا ہوں کچھ اس طرح سے تو یہ ہو گیا اور میں یہ پہ add layer mask add کر دوں گا یہ vertical columns کا add layer mask ہو گیا اب میں same grid lines کی help سے layer one copy layer پہ horizontal selections بنا دوں گا same 3 3 rows لے کے 1 row skip کر کے 3 rows کا set بنائیں گے پھر 3 rows کا set بنائیں گے کچھ اس طریقے سے اور اب میں اس میں add layer mask پھر سے add کر دوں گا تو یہ کچھ اس طرح سے دوستو ہمارا horizontal add layer mask آج گا اب دوستو میں کام کرتا ہوں کی میں selection tool لے move tool اور control plus edge سے grid lines کو hide کر دیتا ہوں میرا کام grid lines کا ختم ہو گیا grid lines کا آگے بھی use کریں گے ہم اس طریقے سے کچھ جو چھوٹے چھوٹے ہمارے پاس holes ہوتے ہیں square shape میں وہ ہمارے پاس بن کے آج گے آگے کا process کرتے ہم میں یہاں پہ اس layer mask پہ پہلے میں layer من کو select کر لیتا ہوں اور layer mask میں control کے ساتھ select کرتا ہوں تو یہ select ہو جائے گا selection then we have to press alt ctrl shift plus click on this layer mask تو دیکھیں دوستو سارے boxes select ہو گئے اب سب select menu میں جاتا ہوں and save selection کا option میرے پاس آجاتا ہے تو میں save selection کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ نام دے سکتے ہیں otherwise by default name آپ channel میں جا کے new channel بن جائے گا میں dکھاتا ہوں وہ بھی OK کر دیتا ہوں آپ channel panel پہ جائیں گے یہاں پہ alpha channel and we have to press Q for quick mask ہم quick mask کے لیے Q press کر دیتے ہیں اور یہاں پہ میں gradient tool میں جاتا ہوں اور gradient tool میں paint bucket tool use کر لیتا ہوں paint bucket tool میں foreground color black color fill کروں گا اور ایک boxes اس کو skip کرتا ہوا میں fill کروں گا کچھ اس طریقے سے جیسے میں نے first box fill کیا پھر third پھر next یہ اسی طرح میں ایک box skip کرتے ہوئے fill کر لوں گا تو کچھ اس طرح سے fill ہو گیا again quick mask سے exit کرنے کے لیے Q press کروں گا یہاں میں Q press fill ہو گئے تھے وہ select ہو کر نہیں آئے جو boxes fill نہیں ہو تھے وہ select ہو کر آگئے ہیں اور اب میں ان کو ctrl plus j کر لوں گا تاکہ selected part کی copy ہو جائے layer نہیں بن کے آجائے copy ہو کے то میں ctrl plus j سے copy کر لیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھئے layer selection مجھے بنا کر دے دے گا جیسے ہمارا پہلے بن گیا تھا let's get back on layer menus اور یہاں پہ میں پھر دوبارہ q press کر دوں گا quick mask کے لیے اب وہ paint bucket tool والا process کریں گے بٹ یہاں پہ ہمیں کام کریں گے جو پہلے ہم نے boxes fill کئے تھے وہ fill نہیں کریں گے جو پہلے boxes fill نہیں ہوئے تھے ان کو fill کرنا ہے جیسے کی یہ تو دوستو یہاں پہ میں نے جو پہلے boxes fill نہیں کیا تھے ان کو fill کر لیا and now again press q for exit quick mask تو اسی طرح selection بن کے آگے دوستو اب دیکھو یہاں پہ میں ctrl plus j press کرتا ہوں تو ایک اور نئی layer آجائے جو selected part کی copy ہو جائے گی کچھ اس طریقے سے اب یہاں پہ میں کام کرتا ہوں layer 3 and layer 2 پہ میں کچھ layer styles دے سکتا ہوں جس کی وجہ سے final touching آجائے گی اس میں basket strip تھی تو میں یہاں پہ اس سے پہلے میں کام کرتا ہوں layer 2 کو right click کر create clipping mask کر دیتا ہوں layer 3 کو create clipping mask کر دیتا ہوں تاک finally آپ پہ ایک look آجائے جب layer style دوں basket effect کا تو میں layer 2 کو select کرتا ہوں اور double click کر دیتا ہوں تو layer styles open ہو جائیں گے اس میں کروں گا outer glow اور یہاں پہ mode کر دیتا ہوں normal یا screen کرنا چاہو screen کر سکتے ہو کوئی دکھ نہیں ہے color میں لوں گا black color and یہاں opacity 100% کر سکتے ہیں normal mode لے لیں تو زیادہ better ہے تو اس میں black color ہو جائے گا اور size آپ بڑھا سکتے ہیں جتنا آپ چاہیے جیسے کچھ یہ ہلکا لے لیتا ہوں میں زیادہ نہیں لیتا اور spread اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں نہیں تو کوئی دکھت نہیں ہے میں ok کر دیتا ہوں اور یہ ہی والا effect میں اوپر layer 3 پر بھی copy کر دوں گا تو ہم alt کے ساتھ جیسے objects کی copy کرتے ہیں ویسے ہی اس effects کی copy بھی میں alt کے ساتھ drag کر کے layer 3 پر رکھ دوں گا تو دیکھئے دوستو یہاں پہ کچھ feeling آگئی ہماری basket strips کی تو اس کام کرتا ہوں میں press کرتا ہوں alt plus ctrl plus shift plus e یہاں پہ سارے effect کا ایک screen shot یا آپ کہہ سکتے ہو سارا effect ایک layer پہ copy ہو جائے گا اور اس layer پہ ایک raster picture آجائے ہماری basket effect کی اب یہاں پہ میں basket effect پہ select کرتا ہوں layer 4 اور filter میں جا کے filter gallery سے effect دے سکتا ہوں تو یہاں پہ میں texture میں جاتا ہوں اور texturize select کر لیتا ہوں اور texturize select کرنے کے بعد میں texture رکھتا ہوں اس میں burlap اور یہ کچھ ہمارا اس کی طرح آجائے گا جیسے cardboard edges ہوتے ہیں ویسے scaling 100% relief 1 and light top سے میں کر دیتا ہوں and ok press کر دیتا ہوں تو دوستو یہاں پہ کچھ آپ دیکھیں گے ctrl 0 سے تو یہ کچھ hulky edges basket effect کی طرح آگئی اب یہاں پہ اگر آپ چاہیں تو ایک نئی layer لے کھے اس کا color میں fill کر دیتا ہوں white color ctrl plus delete سے اور اس کا color میں رکھ لوں گا کچھ blend mode سے جیسا آپ رکھنا چاہیں تھوڑا bright soft light یا کچھ اس طریقے سے subtract جو آپ رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں ویسے تو normally آ جائے گا اگر میں linear بن رکھتا ہوں تو بھی normal ہی رہے گا اور subtract رکھتا ہوں یا divide رکھتا ہوں use saturation میں آپ black and white کر سکتے ہیں color کر سکتے ہیں luminosity تو میں اس کو divide پہ ہی رکھتا ہوں ہلکی darkness آج جائے گی اس میں تو اس طریقے سے دوستو آپ grid lines کا use کر سکتے ہو اور اپنا basket effect بنا سکتے ہو اور grid lines کے use میں آپ کو بتاؤں گا آنے والے tutorials میں آج کے لئے اتنا ہی اگر میرا tutorial آپ کو پسند آئے ہو تو پلیز اس like شیئر کیجئے اور میرے channel katek tutorial کو subscribe کیجئے اور bell icon کو دمانا مت بولیے